مگر ایک آس رہتی ہے جو دل پہ ہاتھ رکھتی ہے شفیر کہاں رہ گیا ہے آپ دیر کرتی ہاں ساتھ ہی ہوگا ہلو جہاں بول رہا ہوں کہاں کہاں ہے وہ آپ کونس ہوسپٹی سے بولنا ہے میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں کیا وہ کس کا فرون تھا شفیر کا ایکشین ہو گیا ہوسپٹی میں یا اللہ کب کیسے کیسے وہ اسے زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی مجھے کیا پتا ابھی بولے چلی آتی بے مرسد مجھے بتائیں تو سہی وہ ٹھیک تو ہے ابھی پہنچ جاؤں گا تو بہر چلے گا میں جا رہا ہوں ابھی وہیں میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ اچھے چلو جلدی کرو پلیس جلدی کرو میں دیکھتی ہوں آپ فون کریں فرید کو میں آتی ہوں ابھی آتی ہوں ہاں شکر اللہ کب میری بچے کی جان بچ گی دس ہزار دفعہ اسے سمجھایا ہے کہ بیٹا آہستہ موٹر سائیکل چلایا کرو آہستہ موٹر سائیکل چلایا کرو مجھے سمجھے اور اوپر سے ہیل میٹ بھی نہیں پہنایا صاحب زادنے سر میں کوئی چھوڑ پون لگ جاتی تو لینے کے دھنے پڑ جانے تھی چھوڑے نا جو ہونا تھا ہو گیا کیسے چھوڑوں پتہ نہیں کتنے دن لگیں کہ یہاں پڑا رہے گا سوری اببو اچانک سے ہو گیا ہم دیکھا ہی دیں میں نے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ دھیان کہا تھا تمہارا بس بھی کر دیں بچہ زخمی ہے پھر سے آپ ایسی باتیں کر کے اور تکلیف دے رہے ہیں اسی کیوں کہا ہے ڈاکٹر میں امی ایک ہفتے تو اس کو ہسپریل میں رہنا پڑے گا ایک ہفتہ اچھی امی کافی گہری چوٹے ہیں ایک ہاتھ بھی اس کا فریکچر ہو گیا اتنا ٹائم تو لگی جائے گا اچھا میں دارے جا رہا ہوں بھی آتا ہوں کانا جا رہے ہیں کانا جا رہے ہیں بینک سے کچھ پیسے ویسے نکال لوں ضرورت پڑے گی بھو آپ پریشان مت ہی گا میں نے میڈیسن کے پیسے جمع کر رہا تھا تینکیو بیٹا لیکن تم پتہ ہی ہے یہاں اور بھی کسی چیز کو لگا پڑ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں خدا حافظ امی اببو کے پاس پیسے ہیں ہاں بیٹا بھو کچھ دن پہلے آئے تھے نا ہمیرا اور ساجد ساجد نے جو پیسے دینے تھے اس نے واپس کر دیا شلو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا برنا بڑی مشکل ہو جاتی اور سناو کیسے ہو بھائی دیٹو تو نہیں ہو رہا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں شبان آدمی ہو یہ چھوٹی موٹی چھوٹے ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گی کچھ دنوں میں پریشان مت ہونا امی پرکشی کا فون آ رہا تھا میں اسے کال بیک کروں ہنکو آکھے مان کر کے سوچ کر لو اور آپ کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ہنکو ہنکو کرنева